موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میرے تمام یوٹیوب کی فیملی بلکل ٹھیک ہوگی مزے میں ہوگی اللہ تعالیٰ سب کو مزے میں ہی رکھے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو جی بس آج جلل دی اب ہم آتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرح جس میں میں مغز بنا رہی تھی مغز کا سالٹ بنا رہی تھی یہ مغز بیف کا تھا اور جی بہت سیمپل چھوٹی سی ریسیپی ہے بس افطاری میں آج کدر ڈیفرنٹ رکھ لیتے ہیں تو مغز کا سالٹ بنا رہی تھی جس میں میں نے ایک مغز لیا تھا ایک عدد ایک بیف کا تھا مغز بڑے گوش کا تھا ایک عدد میں نے پیاس لیا تھا اس کو میں نے ہلکا سا گھی میں فرائی کیا ہے اور ڈیٹھ سپون جو وہ ادھگ لسن کا پیس لی لیا تھا میں نے اب ان کو میں اچھی طرح سے فرائی کرلوں گی اتنا سا فرائی کروں گی بس ہلکا سا براؤن ہو جائیں اور دوسری طرف جو مغز کا تھا میں نے اسے گرم پانی کیا اندر پانی کو تھوڑا سا بوائل کیا جب پانی گرم ہو گیا تو اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا تاکہ جیسے ہم کہتے ہیں سمیل یا کوئی ایسا سیر ہو گیا بس آپ نے گرم پانی میں اس کو ڈال لیا ہے اور ڈال کے ساتھ یہ آپ نے نکال لیا ہے پکانا شکانا نہیں ہے ان کے آپ یوں نہ کریں گے گرم پانی میں رکھے اس کو پکا لیں یہ کام نہیں کرنا اور جیسے میرا پیاس ہلکا سا فرائی ہو گیا تھا اس کے اندر میں نے ٹماٹر ڈال دیا تھے ایک ادر ٹماٹر لیا تھا میں ٹماٹر کو ڈال کے اس لئے سے فرائی کروں گی گرم پانی پس آپ نے گرم پانی کو گرم کرنا ہے جیسے گرم پانی گرم ہو جائے گا اس کے اندر آپ نے مغز ڈال دینا ہے اور اس کو ساتھ ہی آپ نے نکال لینا اس کے نیچے چھولا آن نہیں رکھنا اب اس کو میں اپنے مسالے کے اندر ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں دم پر رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا کھول جائے کیونکہ میں نے فریزر کیا ہوا تھا یہ جڑا جڑا ہے الگ الگ ہو جائے پیسٹے پاس ہی ہم بھنا ہی کرتے ہیں یہاں پہ میں نے مسالے میں نمک پٹسائل چیزیں میں نے اندر شامل کرتی تھی آپ سب بتائیں آپ سب کے ماہ رمضان کیسا گزر گیا ماشاءاللہ سے ہم دل سے روزے تبت سب ختم ہونے والے ہیں صرف کچھ ہی روزے رہ گئے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اید دینی ہے ہم سب کو خوشیاں اللہ دیکھیں گے نصیب فرمائے سب کو خوش ہو ملا خوش رکھے سب کو دھے سر خوشیاں تا کرے سب کی دلی دعائیں قبول کرے ماہ رمضان میں جتنی عبادتیں کیا عبادتوں کا ثواب دے ہر ایک دلی دعا قبول کرے جو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں سب کی دلی مراتیں پوری کرے سب کی خوشیاں آتا فرمائے آمین تو جی بس یہاں پہ میں نے اچھی طرح سے سپون کے ساتھ اس کو جیسے کہتے ہیں نا توڑ سوڑ کے ٹکا ٹک نہیں جیسے ہوتا اچھی طرح سے سپون کے مدد سے اس کو اچھی طرح سے ٹک ٹک کر کے اس کے سارا میں نے اسے بالکل جیسے انڈے نہیں ہوتا انڈا اس طرح سے کر لینا اور جیسے وہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گا بھونا جائے گا اس کے اندر میں نے سب سمچر ڈال لیا اور ہرا دھنیا ڈالے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے بس جو فرائی ہے نا وہ اچھی طرح سے آپ نے کرنا ہے اس کا اب دوسری ریسی پی کی طرف آتے ہیں جو کہ ہیں ہمارے چکن کے سموسر کی ریسی پی مکس ویچی ٹیبل چکن سموسر ریسی پی اس کے لئے میں نے دو چکن کی برس لیتی اس کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اتک لسن اور پیاس ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میں نے گلہ لیا تھا اور اندر نمک اور کالی میٹا لیتی اس کا میں نے ریشے ریشے کر لیا بس اب تھوڑا سا پیاس لیا جیسے میرا پیاس لکا سب فرائی ہویا اس کے اندر میں نے چکن کے ریشے شامل کر دیا تمام سبسیں شامل کر کے تیز آگ بھی اس کو چیزا سے میں فرائی کر لوں گے آپ مدہم آگ پر فرائی نہیں کریں گے میں مدہم آگ پر فرائی کریں گے تو سبسیاں پانی چھوڑ دیں گی جس کی وجہ سے یہ پانی والا تھوڑا سا پانی پانی آ جائے گا آپ نے بلکہ اس کو ڈرائے رکھ رہا ہے اور پھر یہ آپ نے اپنے سموسوں کی فیلک کرنیا ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کہ آپ کے سموسے بنتے ہیں یہاں پہ میں سموسے کی پٹی بنا رہی ہوں ہوم میڈ اس کی ریسپی میں مکمل تفصیل سے اپنے ویلوک میں شیئر کر چکی ہوں جو رمضان کی تیاری کے تھے اس میں یہ سموسے کی ریسپی بھی شیئر کر چکی ہوں آپ ان ویڈیو میں جا کے مکمل تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ آپ سب نے مجھے کومنٹ باکس میں میں بتانا ہے کہ آپ لوگ گھر کی سموسہ بٹی یوز کرتے ہیں کہ بزاری اگر گھر کی یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیسا ٹیسٹ لگتا ہے آپ کے لئے یہ ایک وستن ہے کہ آپ کو گھر کی پٹی میں سموسہ پٹی میں اور بزاری سموسہ پٹی میں دونوں میں کیا ڈیفرنس لگتا ہے مجھے تو بہت ڈیفرنس لگتا ہے ماشاءاللہ سمجھے گھر کی سموسہ پٹی بہت مزے کی لگتی ہے خاصتہ جیسے آپ سموسے کھاتے ہیں بیسے لگتے ہیں کہ آپ کے فیس میں جا کے نا درم درم سے جیسے ایک بھول سی نہیں چاہتے ہیں بہت ہی مزے کی لگتے ہیں تو جی بس یہاں پہ میں سموسہ ان کو فیلنگ کر لوں گی ان کے نمبر سالہ ڈال کے اس کو سمپل سی ہے ان کو سموسے اپنے تمام سموسے تیار کر لوں گی تو جی یہاں پہ بس آپ نے ہلکا سا پانی لگانا ہے اس کو فولڈ کرتے ہوئے سمپل سادھا پانی اور اندر فیلنگ دینے اور اچھی زان سے پریس کر لینا ہے جو گھر کی پٹی کے بنایا جاتے ہیں اس موسے اس کو جس پانی کے ساتھ سمپل سادھے پانی کے ساتھ آپ لگا کے اس کو فولڈ کر لیتے ہیں جو بزاری پٹی کے آپ بناتے ہیں اس کے اندر آپ میتے کو پانی کے سامے سر کے اس کی ایک پیش سا بنا کے اس کے ساتھ سموسے جوڑے جاتے ہیں آپ سب نے میرے کہنے پہ ایک تفہہ یہ گھر کی پٹی کے ہوم ایٹ پٹی کے آپ نے سموسے بنانے ہیں پھر ان کو فرائی کرنا ہے اور پھر آپ نے کھانے ہیں انجوائے مارنا ہے افتاری میرے بھی مجھے سب اپنے کومنٹ بوکس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ہیسی پی کیسے لگیں میں تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ہیسی پی بہت اچھی لگے کیونکہ مجھے خود بہت مزے کی لگتی ہیں اور آپ سب کو بھی مزے کی لگیں موسیقی 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 جو جی جب ان سموسوں کو آپ نے فرائی کرنا ہے تو اس کو بہت زیادہ گرم گھی میں آپ نے فرائی نہیں کرنا بس تھوڑا س جیسے آپ کا گھی گرم ہوگا آپ چولے کی آنچ کو مدم کر دیں گے اور اس کو آرام آرام سے فرائی کریں گے کیونکہ اس کی تھوڑا سی میٹے کی پٹی موٹی ہوتی ہے اس کو بہت آرام آرام سے فرائی کر تاکہ اندر تک گل جو باقی ایک سال سمو سے جیسے میں نے زب والے بیک میں ڈال کے فریز میں فریز کر لئے تھے تو جی بس اب آپ سب بتائیں کہ آپ سب کی عید کی تیاری ہو گئی ہے تو کہاں تک ہو گئی ہے اگر رہ گئی ہے تو کتنی رہ گئی ہیں آپ سب نے اپنی گھر والوں کے لئے اپنے تمام مکمل تیاری کمپلیٹ کر لئے عید کی تو بس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی میں نے اپنا عید کا درس لائی کروانے درس ان کو دیا ہو ہے جیسے میرا درس لائی ہو کے آج میں آپ کے ساتھ اپنی مکمل عید کی تیاری کی ویڈیو شیئر کروں بس یہاں میٹھا کھانے کو کچھ جل کر رہا تھا تو بریگ دودھ بلے سیمیا بنالی تھی یہاں پہ دال پڑی تھی فریزر میں لیفٹ اس کو بس تڑکا لگا لی ترین یو کر لیا تھا جب کہ دال کو جب بھی تڑکا لگ تو بہت مزے ہی بن جاتی ہے بس سیمپل جوڑی یہاں پہ میں جاؤں گی روٹی بنالی کی امی کے لیے بس آدھیں بلے بنائیں سیمیا بنالی بس سموز سے فرائی کر لوں گی بس سموز تیار پہ بن گی کرنچی تو بہت ہی زیادہ مزے تھے ایسے جیسے بلکut کرنچ سے نہیں ہوتے یہ مجھے ایسے کرسپی سموز سے پسند ہے امید کرتی ہوں گی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کو شیئر کرنا نہ بھولیے جللے دی جائیں لائک کو شیئر کریں جو میری چینل پر بھی نیو ہے ساتھ بیل لائک ان کے بٹن کو کلک کرنے جیسی میری ویڈیو آئے ان کے پاس میرے نوٹیفکیشن آدھی یہاں پہ چاہوں گی میں آپ سے اجازت اللہ حافظ بائی بائی نئے ویڈیو میں ہوتی آپ سے ملاقات